بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عدبی خدمات اور ان کی خاکہ نگاری کی خصوصیات کے بارے میں جانیں گے اور ان کی تصانیف کے بارے میں پڑیں گے شاہد احمد دلوی چند عدبی شخصیات میں شامل ہیں اور یہ مولوی نظیر احمد کے پوتے ہیں ان کے والد صاحب بشیردین دلوی بھی بہت قابل اور عدبی شخصیت تھے ان کی مختلف کتابیں ہیں گلدفتہ شاہد شاہد احمد دلوی کے شاکار خاکے بزمے خوش نفسان دیلی جو ایک شہر تھا اور گنجینہ گوھر گنجینہ گوھر ان کے خاکوں کی کتاب ہے جس میں تقریباً اکیس عدبی شخصیات کے خاکے تحریر کیے گئے ہیں چلتے ہیں شاہد احمد دلوی کے تعریف کی طرف شاہد احمد دلوی کا عرصہ حیات ہے انیس سو چھے سے لے کر انیس سو ستاسر یعنی ون نائنل سکس سے انیس سو ستاسر سکسٹی سیون شاہد احمد دلوی دلوی میں پیدا ہوئے اس نسبت سے وہ دلوی کے لائے نام ان کا شاہد احمد دلوی changer مولوی بشیر احمد اور تاریخی بیدائش بائث میں یہ ڈپٹی نظیر احمد کے پوتے اور مولوی بشیر الدین کے فرزند یعنی کے بیٹے تھے یہ اکد بھی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے ڈپٹی نظیر احمد خود بہت بڑے ناول نگار ہیں اور مولی بشیر الدین بھی بہت عدبی شخصیت ہیں یہ ان کے بیٹے تھے لہٰذا انہیں بچپن سے ہی گھر میں جب انہوں نے آنکھ کھولی تو عدبی ماحول انہوں نے پایا جس کا اثر ان کی فطرت پر بھی ہوا انیس سو پچیس میں انہوں نے ایف جی کالی لاہور سے ایف ایس سی کرنے کے بعد میڈیکل کالیج میں داہلہ لیا شروع میں انہوں نے میڈیکل تعلیم کی طرف بڑے لیکن شدید بیمار ہو گئے لہذا طبی تعلیم میڈیکل تعلیم کا سلسلہ یہ جائی نہ رکھ سکے بیماری کے وجہ سے یہ میڈیکل کی تعلیم کی طرف نہ جا سکے لہذا اس ارادے کو ترک کیا اور اس کے بعد دیلی سے انگریزی عدبیات انگلیش ریٹرچر میں بھی اونرز کیا اور ایم اے فارسی کا امتحان بھی پاس کیا یہ ہوگی ان کی تعلیمی قابلیت پڑھنا یہ میڈیکل چاہتے تھے لیکن بیماری کے اسے میڈیکل نہ پڑھ سکے لہذا انہوں نے بی اونرز کیا قیامی پاکستان کے بعد شاہد احمد دیلوی کراچی منتقل ہو گئے تھے قیامی پاکستان کے بعد یہ کراچی آ گئے تھے اور تحصانیف اور تعلیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے انگریزی عدب سے تراجم کا سلسلہ بھی جاری رکھا انہوں نے انگلیش لیٹرچر میں بھی اونرز کیا تھا لہذا جو انگریزی عدب کی کتابیں تھی ان کا یہ اردو میں ترجمہ کرتے تھے پاکستان رائٹر گلیٹس کے تشکیل میں نمائی خدمات سر انجام دی اور انیس سو تریسٹھ میں انہیں مجموعی خدمات کی وجہ سے تمغا براہ حسنے کارگردگی سے بھی نوازہ گیا ان کی اعلی خدمات پر انہیں انعام دیا گیا اعزاز سے نوازہ گیا کیونکہ یہ عدب خاندان سے تعلق رکھتے تھے لہذا لکھنے پڑھنے کا شوق ان کو بچپن سے ہی تھا ان کے والدے محترم بشیر احمد اپنے زمانے کے جانے پچانے مصنف اور مورک تھے مورک کہتے ہیں تاریخ لکھنے والے کو ان کے دادا بھی اردو کے بہت بڑے ناول نگار تھے اس لیے ان کا پورا گھرانہ اور محور ہی ایسا تھا جس سے شاید احمد دلوی پڑھنے کی طرف مائل ہو گئے عملی زندگی میں جب انہوں نے قدم رکھا تو ان کی عمر چوبیس سال تھی اور انہوں نے ایک مہانامہ رسالہ جاری کیا جس کا نام ساکی تھا ایسا سالے کے چھ سال کے بعد انیس سو چھتیس میں انجمن ترقی بسند مصنفین دیلی کے سیکٹری منتقیب ہو گئے یہ شخصیت نگاری کے ساتھ بلاند پایا موسیقار بھی تھے شخصیت نگاری کرتے تھے اس کے ساتھ موسیقاری بھی کرتے تھے انہوں نے بہت سی بہترین دھنے بھی تیار کر رکھی ہیں جب انیس سو سنتالیس میں پاکستان قائم ہوا اندوستان کی تقسیم ہوئی تو دیلی سے عجز کر کے کراچی آئے اور انہوں نے یہاں پہ ریڈیو پاکستان میں ملازمت اکتیار کی اور کراچی ہی سے اپنے رسالے ساکی کا دوبارہ اجراء کیا جو ان کا رسالہ انیس سو تیس میں جس کا اجراء ہوا تھا اس کو کراچی سے دوبارہ شائع کیا گیا یہ رسالہ ان کے مرنے تاکہ ان کی فاتح جاری رہا 1959 میں ان کو ایوارڈ ملا تھا اور شاید احمد دیلوی کو اپنی زبان اور بیان بر کامل عبور تھا ان کی خاکوں کی کتاب گنجینہ گوھر بہت اندہ کتاب ہے اس میں تقریباً 21 معروف شخصیات کے شخصی خاکے بیان کیے گئے ہیں یہ موسیقاری بھی کرتے تھے اور عدب میں ان کی بڑی پہچان ہے اور یہ جو خاکہ نگاری ہے انہوں نے ڈاکٹر جمیل جالوی کے کہنے پر شروع کی اس کے علاوہ بز میں خوش نفذان بھی ان کے خاکوں کا مجموعہ ہیں اور ان کی باقی تصانیف میں اجڑا دیار دیلی کی بپتہ اور دہان کے کھیچ شامل ہیں یہ اجڑا دیار دیلی کی بپتہ یہ 857 کی جنگ ازادی ہے اس کے حالات اور واقعات سے متعلق ہے کہ دیلی اجڑا تو وہاں بھی کیا حالات تھے یہ خود تو موجود نہ تھے لیکن انہوں نے کہانیاں جو سن رکھی ہیں وہ اس میں انہوں نے تحریر کی ہوئی ہیں 61 برس کی عمر میں 101 برس کی عمر میں انہوں نے فات پائی اور کراچی میں ہی مدفون ہیں یہ تھے شاہد احمد دیلوی جن کا تعرف پیش کیا گیا بہت علمی اور عددی شخصیت ہیں اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو گنجینہ گوھر کا کچھ مختصر تعرف ایک ویڈیو میں بیان کریں گے ویڈیو پسند آئے تو چینل لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے بہت شکریہ